السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا اس پیارے سے چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے خاص دروش شریف کے بارے میں جو دروش شریف اگر آپ پر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ اتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص انعام سے آپ کو سرفراز فرمائیں گے یعنی خاص انعام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے اب وہ کون دروش شریف ہیں یہ دروش شریف بھی میں آپ کو بتاؤں گا حدیث پاک کے حوالے سے انشاءاللہ تو دوستو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجی تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری یہ جو دروش شریف ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس دروش شریف کے پڑھنے والے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اکرام فرمایا ہے یعنی خصوصی انام دیا ہے اور خصوصی عزت فرمائی ہے اس کو قریب بیٹھایا اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا یعنی انہیں فکر ہوا کہ یہ کیسا انسان ہے اس کا آخر کا کونسا نیک عمل ہے کہ اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادہ عزت کر رہے ہیں اور پھر اس کو اپنے قریب بیٹھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب یہ درود پڑھا کرتے ہیں اس وجہ سے میں اس کی زیادہ عزت کر رہا ہوں اور اپنے پاس بیٹھا رہا ہوں وہ درود شریف کونسا ہے آپ غور سے سن لیجئے اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد کما تحب وطردہ لہو ایک مرتبہ اور سن لیجئے اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد کما تحب وطردہ لہو یہ درود شریف ہوا آپ اس کے دن پر بھی دیکھ سکتے ہیں آرام سے آپ کو جو بھاسا ہو اردو لکھنا تو اردو میں لکھ لیجئے اور اگر ہندی انگلیش جو بھی جانتے ہو آپ اپنے زبان میں لکھ لیجئے تاکہ آسانی سے جب بھی دل چاہے اس درود شریف کو آپ پر لیجئے اب اس درود شریف کا معنی سمجھ لیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں فرمائش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو بھی دعا بتاتے ہیں اس کا میننگ کم سے کم ہمیں بتا دیا کریئے تو اس درود شریف کا مطلب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ ہے الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سبحان اللہ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی تو ان کے لیے پسند فرمائے اور جس سے تو خوش ہو سبحان اللہ تو دوستو ہم نے درود شریف بھی بتایا اور حدیث پاک بھی بتایا اور کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد وہ چاہے فجر کی نماز ہو چاہے زہر کی ہو اثر مغرب ایشہ کی نماز ہو کسی بھی نماز کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھ جائیں اور ایک جگہ اور جتنا دل چاہے اتنی مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خاص انام سے سرفراز فرمائیں گے خاص انام عطا فرمائیں گے اور دنیا کا کون ایسا انسان ہے دنیا کا اللہ کا کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ ہمیں اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص انام ملے اور اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری زیادہ سے زیادہ عزت ہو دنیا کا ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس درست شیف کو ہمارا آپ زیادہ سے زیادہ پرہیں اور پھر اپنے نام عامال میں دھیر ساری نیکیوں کو جمع کریں اور اس کا حوالہ ہے زخیرہ آخرت صفحہ نمبر 346 پیارے دوستو اگر آپ کو یہ خاص پیغام اور یہ خاص جانکاری اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ